اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے امار بین ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ولوگ پاکستان ایکس کو بول کر کے اوملیٹ بنا کر اور مختلف خانوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے ایکس پروٹین کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے کیونکہ ان میں ہماری باڈی کے لئے تمام در امائنو ایسٹس موجود ہوتے ہیں جن میں کی ویٹیمنز اور سیلیم بھی پائے جاتے ہیں ایکس کا استعمال ہماری روز مرہ کی لائٹ سے بہت زیادہ جڑا ہے ہمیں اس بات کی جانکاری ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ انڈا کانے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں اور ان کے ہماری باڈی پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے علاوہ کن کی لوگوں کو انڈا نہیں کھانا چاہیے ایکس آپ کی صحت کے لئے میڈیسن اور سپلیمنٹ سے بھی زیادہ مفید ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انڈے ہماری باڈی میں بیٹ کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں لیکن اگر انہیں کنٹرول میں یوز کیا جائے تو یہ ہماری باڈی کے لئے بلکل بھی حامفل نہیں ہے کولیسٹرول دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی کہ لو دنسٹی لیپو پروٹین لو دنسٹی لیپو پروٹین جسے الڈیر کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے اور ہائی دنسٹی لیپو پروٹین یعنی کہ ایشٹرول الڈیر کولیسٹرول کو بیٹ کولیسٹرول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے کے بہت زیادہ بائیس بنتا ہے جبکہ ایشٹرول کولیسٹرول ہماری باڈی کے تمام تر فنکشنز کو انجام دینے میں انتہائی ضروری ہے ایکس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسٹس موجود ہوتے ہیں جن کو عام طور پر ہیلتی فیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو دل کی بیماریوں سے بچانے کے لئے انتہائی مددگار ہیں ایسے لوگ جو کہ بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ ایک کا وائٹ پارٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ یلو پارٹ بلکل بھی نہ کھائیں کچھ عرصہ پہلے ہونے والی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئیے ہے کہ ایکس کے اندر موجود تمام تر نیوٹرنٹس ہماری باڈی کے لئے انتہائی ضروری ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سردیوں کے موسن سٹارٹ ہوتے ہی ایکس کا آور یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایکس کا زیادہ استعمال بھی ہمارے لئے نقصان دے ہیں اسی لئے دو سے زیادہ ایکس ایک دن میں بلکل بھی نہ کھائیں کیونکہ جب آپ ایکس کا صحیح استعمال کرتے ہو تو آپ کو جسم کے بیماریوں سے بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اس کے لئے ہم جان لیتے ہیں کہ ایکس ہماری باڈی کے لئے کیوں ضروری ہیں اور ان سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں جب بھی ٹینشن یا ذہنی دباؤ زیادہ لیا جائے تو اس سے سوچنے کی طاقت میں بھی کمی بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی اس سے برین کی کمزوری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور چیزوں کو بول جانے کی عادت بھی بن جاتی ہے ایکس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز ویٹیمین بی ویٹیمین اے ویٹیمین بی 12 اور ویٹیمین اے بھی پایا جاتا ہے جو کہ برین کو صحیح مند رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہے اور یہ آپ کی یاداشت کو بڑھانے اور دماغی کمزوری کو بھی دور کرنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں کیونکہ ایکس کے اندر پایا جانے والا ویٹیمین بی 12 برین کی فنکشننگ میں بہت زیادہ ضروری کام ادا کرتا ہے کیونکہ اکثر کیسز میں جب بھی اس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا برین شرنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ روزانہ ایکس کھاتے ہیں تو آپ بہ آسانی اس کی کمی سے بچے رہ سکتے ہیں جس کی ورثہ آپ کے برین میں پیدا ہونے والی بیٹنس بھی دور ہو جائے گی اور ایسے لوگ جو کہ کنسنٹریشن پاور کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی روزانہ کم اصفن دو ایکس لازمی کھائیں اس سے برین کی ایکٹیویٹی کو تیز کر کے برین شرز کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے نمبر دو پروائیڈ ہیلدی آئیز ہماری آئیز کو صحت مند اپنے کے لیے بھی کیروٹونائٹس بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جو کہ انڈوں کے اندر وافی مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے آنکھوں کو صحت مند بنائے رکھنے کے کام آتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں میں ہونے والی کمزوری اور آنکھوں سے متعلق ہونے والی بیماریوں سے بھی آنکھوں میں فوض رکھتے ہیں کیونکہ جب آپ کی آنکھوں میں کمزوری بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں فری ریڈیکلز کا ڈیمج بھی بڑھنے لگتا ہے لیکن جب آپ روزانہ ایکس کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی آنکھوں کو ضروری نیٹرینٹس ملتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی آنکھیں بھی کمزور نہیں ہوتی اور آپ کی آنکھیں کئی بیماریوں سے بھی بچی رہتی ہیں تو اسی لیے آپ اپنی ڈائٹ میں ایکس کو شامل کریں انڈوں میں اگر آپ دیسی انڈوں کو کھاتے ہیں تو یہ بیسٹ آپشنز میں سے ایک ہے اگر آپ کے پاس یہ میسر نہیں ہے تو آپ فارمی انڈے بھی کھا سکتے ہیں جب آپ کی باڈی گروہ ہو رہی ہو تو اس ذران ایکس آپ کی خوراک کا ضروری حصہ ہے کیونکہ یہ جسم کی نشو نمہ میں اہم اقدام ادا کرتا ہے جس سے آپ کا جسم اور ہٹیاں بہترین طریقے سے گروہ کر پاتی ہیں جب بھی جسم میں پروٹین اور صحت مند طریقے سے ہائٹ اور باڈی کو بڑھانے والے نیوٹرینٹس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کی گروہ بھی روچ جاتی ہے باڈی میں کمزوری نہیں ہو پاتی کیونکہ ایکس آپ کے مسلس کو بیلڈ کرنے میں بھی نمائیہ ہیں ایسے لوگ جو کہ ورک آؤٹ کر کے باڈی بنانا چاہتے ہیں ایکس اور ڈرائر فوٹ ان کی زندگی کا حصہ ہے کیونکہ ورک آؤٹ میں پروٹین کی اچھی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایکس آپ کو بہترین مقدار میں پروائیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ انڈے کو آدھا کچھا کھانے کی بھی عادی ہوتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی باڈی میں فوٹ پوزننگ کے جانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے ایکس کو باول کر کے یا پھر اوملیڈ بنا کر ہی بنانا فائدہ مند ہے نمبر فور گوڈ فور پرگننسی انڈوں کا استعمال خاص طور پر پرگننسی میں انتہائی مفید ہے اس صورت میں ماں بچے دونوں کی صحت کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ماں کی باڈی میں نیوٹرینڈ افیشنسی ہوا کیا ہوتی ہے اس سے بچے کی ہیلت پر بھی بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں لیکن اگر پرگننٹ اوڑتوں کو ایکس کھانے کا مشورہ دیا جائے تو اس سے ان کی باڈی کے تمام طرح آرگنس صحیح طرح پرفارنگ کرنے لگ جاتے ہیں نمبر فائف میکس کیوں گیندی انڈے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی دانتوں کو بھی مضبوط بنانے میں مفید ہیں کیونکہ ان میں فوس فورس کیلشیم اور ویٹامین ڈی جیسے کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی ہڈیوں کو صحیح مند رکھتے ہیں اگر آپ ایکس کو کھانے کے شکی نہیں ہیں تو آپ آج ہی سے انڈوں کو کھانے کی عدد کو اپنا سکتے ہیں اسے کے ساتھ امید کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل وڈاک پاکستان ضرور سبسکرائب کر لیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ و ناسے موسیقی